دنیا کی جو صورتحال ہے وہ اقدم سے تبدیل ہو رہی ہے اور کچھ چائنہ اور انڈیا کے معاملات میں گرما گرمی آئی ہے جب سے یہ دو تین دن کے اندر چائنہ کی اور انڈیا کی کئی جھڑپیں ہوئی ہیں اور چائنہ نے جو بلیک ٹاک ٹاک کی جو پہاڑییں تھیں جہاں پہ خاصی جنگ ہوئی ہے جنگ ہوتی ہے وہ بغیر اصل ہے کہ یعنی کہ گولی نہیں مار سکتا ہے کسی کو نہ توپھانا استعمال ہو سکتا ہے لیکن وہ دست پدست جسے کہتے ہیں کہ وہ لڑائی ہے اور اس کے اندر انڈیا کا خاصا نقصان ہوئے اور آخر کئی دن دو تین دن کی لڑائی کے بعد چائنہ نے بلیک ٹاک کی پہاڑیوں پہ قفضہ کر لی ہے بلکہ ایک لیک ہے جو پنک کانگ شاید اس کا نام ہے پنک کانگ لیک پر بھی چائنہ نے قفضہ کر لی ہے جس کی انڈیا کو سخت پریشانی ہے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور بڑے اس وقت جن سے ہیں انڈیا کی جو ہائی کمانڈ ہے سخت پریشانی میں ہیں سیول حکومت جن سے یہ ہے وہ فوجیوں میں چڑھائی کر رہی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو ایک تو لڑائی کے اندر فیزیکل انوالمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے کہ جو فیزیکلی چائنیز جن سے کافی سٹرونگ ہیں جو آگے دیکھا جائے کہ انڈین فوجیوں کے کیونکہ انہوں نے اسلحہ تو استعمال کرنا نہیں کہ گولی مار دی طاقتور سے طاقتور آدمی کو تو وہ جیتے ہیں اچھا اس کا جن سے ہے نا اس کا جو رییکشن ہوا ہے انٹرنیشنل ہی وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی کوئی نہ کوئی انوالمنٹ ہوتی ہے چائنہ کے ساتھ جیسے جو لڑاک کے مزید ایریے کے لڑاک کے بعد اب انڈین ایریے کے اندر بھی جن سے نا قبضہ ہو گیا ہے بلکہ نیوارک ٹائم میں بھی لکھا ہے کہ انڈیا نے اپنا کافی سارا علاقہ اور کھو دیا ہے چائنہ تو انڈیا امریکنز اور اس لابی نے کچھ اس قسم کے جو کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں ان کو خرید ہے اور انہوں نے پاکستان کے جو بڑے ہائی رنکنگ آفیسرز ہیں جو لوگ کام کرے ہیں خاص طور پر سی پیک سی پیک جو ان سے ہے وہ انڈیا کو بھی چپتا ہے امریکہ کو بھی چپتا ہے سعودی عرب کو بھی چپتا ہے ان تمام یہ جو جو گروپ ہے اسرائیل سے میں سب لوگوں کو بڑی تکلیف دیتے ہیں تو انہوں نے آسم سلیم باجوا کے اوپر کیچڑو چھالنی شروع کر دی ہے کہ وہ یہ طریقہ کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جو آدمی ایک بہت اچھے طریقے سے امانداری سے کام کر رہا ہے سی پیک کو چلا رہا ہے کہ اس آدمی کو کو ایسے الزام میں لگایا جائے اس پہ الزام لگا دیے جائیں تاکہ نہ اس کی جو کارگردی ہے متاثر اور دنیا میں کہیں لو جی دیکھو یہ بندہ پیسے بنا رہا ہے بہرحال یہ ایک منصوب ہے اور لوگوں کو اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے آسم سلیم باجوا ایک اماندار آفیسر ہیں اور ایک زمانے سے لیفٹین جنرل پہ ریٹائر ہوئے اس وقت تک تو کسی کے پاس کوئی خبر نہیں دی آج اچانک یہ پانچ چھے مینے سے وہ سی پیک پہ آئے ہیں تو تکلیف شروع ہو گئی ہے تو یہ بہرحال ایک گندہ جسے کہتے ہیں پروکوینڈا کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھڑیا پروکوینڈا وہ شروع کر دیا ہے انڈیا نے اور انڈیا ہی کے جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں یہاں پہ کینیڈا میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انڈیا نے جن کو پالا ہوا ہے وہ بھی اس قسم کی عرکتیں کرتے ہیں اور یہ امریکہ سے ایک آواز اٹھی ہے میں اس کا نام نہیں لینے چاہتا بہرحال یہ ساری کی ساری ایک گیم کا حصہ ہے اور گیم وہ بن رہی ہے کہ میں آسم سلیم باجوا کو ایسا خراب کیا جائے کہ وہ بچارہ اپنے جگہ وہ کام نہ کرسکے لیکن وہ ایک فوجی آدمی ہے جنرل رہا ہے اس کا مرال ہی بڑا ہائی ہے ہائی مرال کے آدمی ہیں اور انشاءاللہ ایسا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے اور نہ یہ پروف ہو سکتا ہے کہ اتنی جدادیں چھے مہینے کے اندر انہوں نے بنا لی یہ کوئی جادو کی چھڑی تھی جو انہوں نے گمائی و بنگی ساری سے اس سب کے سب فضول باتیں ہیں اور جو یہ عرصے دراز سے کرتے آ رہے ہیں بارال یہ انہوں نے ایک ایک اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کی ہے اور جس کو آسیم سلیم آجبہ کو بدنام کرنے کا حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کہ جو ای میں بھی جو ان سے ہے وہ خرابییں شروع ہو گئی ہیں جیسے آج بم دھماکے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کتنی تکلیف سے صورتحال ہے نظری دیکھئے یہ پہلی فلائٹ جو ہی جب اسرائیل سے ابودابی آئی ہے تو ساتھ ہی دو امریکن ریسٹرانٹس میں دھماکے ہوئے ہیں اسرائیل کی ریپورٹ کا مطابق یہ سیلینڈر کے دھماکہ ہے لیکن سیلینڈر کے دھماکہ اتفاق سے دو ریسٹرانٹوں میں کٹھا نہیں ہو سکا تھا یہ بم دھماکے ہی تھے یہ جس میں تین افراد جو ان سے ہیں کی ہلاکت کی ریپورٹ ہو رہی ہے یہ تین لوگ جو ان سے ہیں اس میں مارے گئے بارہ یہ نہاید افسوسناک واقعہ ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ جو دھماکہ کرنے والے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کہ دھماکہ کے ضرورت بھی نوجہ ہے جو کام بات چیز سے ہو رہا ہے تو وہ بات چیز سے ہی ہو دھماکہ کر کے تو ایک امن کو نقصان دینے والی واحد ہے کہ ابودابی اور دبائی میں اس قسم کے واقعات پہلے نہیں ہوئے تھے اور یہ نہاید تکلیف دے بات ہیں جن لوگوں نے بھی دھماکہ کیا ہے اور یہ کی افسی ہے نظر آرہا ہے ایک اور دوسرا ریسپورٹ ہے تو ایک تکلیف دے بات ہے تو بہرحال یہ اس قسم کے کام جو ان سے ہیں جو لوگ کرتے ہیں انہوں نے کرنی ہیں اور اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان علاقوں کو بھی کہ جہاں امن تھا ہمیشہ سے یہ بغیر کسی وجہ کے یہ جو چھڑخانی کی ہے ارم ممالک نے کہ اسرائیل جگود میں جا کے بیٹھنے کی اور اسرائیل زیتہ لقات بنانے کی یہ جس طرح سے آپ چل رہے تھے اور اگر آپ اپنے تشخص برقرار رکھتے تو شاید یہ زیادہ بہتر رہتا آج جو آپ نے امت مسلمہ کو جو مسلمانوں کی ایک ایک طاقت تھی اس کو دو عصوں میں کیا بلکہ کئی عصوں میں آپ نے آپ نے تقسیم کر دیا ہے یہ تقسیم جونسی ہے یہ یہ نفرتیں جونسی ہیں یہ بڑھیں گی یہ گھٹیں گی نہیں یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس بات کا ڈھر ہے کہ ترکی کو دو سال بعد جو رائٹس ملنے والے ہیں اور رائٹس سے کیا ترکی نے کہا ابودابی پہ قبضہ کر لینا ہے کہ سعودی عرب پہ قبضہ کر لینا ہے یہ کیوں ایسا خوف ہے ان کے اندر یہ خوف جونسے ہے یہ کون دل آ رہے ہیں خوف دلانے والے وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے میڈلیس کی جنگیں لڑائیں اور پیسہ بنایا امریکہ نے میڈلیس کی جنگ لڑائی اراک ایران کی جنگ لڑائی گئی پھر اراک سے کوئت پہ قبضہ کروایا گیا اور پھر پیسہ کس نے بنایا پیسہ بنانے والا ایک ہی ملک تھا جس نے دونوں طرف سے پیسہ بنایا اراک کو بھی لوٹا اراک کو پھر اراک اور پھر کوئت سے قبضہ کروایا پھر کوئت سے چھڑوایا اور پیسہ اس کے اندر بنایا پھر سعودی عرب کو ڈرا ڈرا کے سعودی عرب سے پیسہ لیا تو یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو کچھ کچھ عرصے کے بعد خوف دلاتے ہیں ان لوگوں کو اور یہ لوگ خوف میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ان سے ہے یہی صورتحال ہوتی ہے آج جو صورتحال نظر آئی گئے یہ جو دھماکے ہوئے ہیں یہ دھماکے خالی تین افراد کی علاقت نہیں ہے یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا اگلے سٹیپس کیا ہوں گے کیا پکڑ دکڑ ہوگی کن لوگوں میں بندی لگیں گے کون لوگ تکلیف میں اندر آئیں گے definitely وہی لوگ مشکوک ہوں گے وہاں پہ کہ جو لوگ ان کے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں ہیں ان کنٹریز کے لوگوں کو یہ لوگ مشکوک سمجھیں گے اور یہ شاید ہمارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ وہاں مزدوریوں کے لیے جاتے ہیں بچارے جن کا کوئی قصور نہیں ہوگا اور عرب لوگ ویسے بھی ظالم لوگ ہیں انہوں ہیں جو پکڑ دکڑ شروع کرنی ہیں اس کے اندر کتنا نقصان ہوتا ہے اس کا بھی آپ تخمینہ نہیں آپ لگا سکتے کہ یہ جو لوگ دھماکہ تو کر کے چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے دھماکہ کرانے والے وہی لوگ ہوں جو اس کے اتحاد کے حامی تھے ابھی یہ باتیں کل یہ پرسوں میں ساری کھلیں گی ساری کہ یہ دھماکہ بیچے کون تھا بارہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے نہ ہے تکلیف دے بات ہے نہ گئی اگلے پرگام تک کے لیے جائز دیجئے گا اللہ حافظ سب کو محفوظ رکھے سب کو محفوظ رکھے سب کو محفوظ رکھے